کرسٹین اور پول کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ تینوں جو ہے اپنے انویلپس کو کھولتے ہیں اور پاتے ہیں کہ ان تینوں نے جو ہے ہاورڈ کا انٹرنس ایکسام پاس کر لیا ہے وہ تینوں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں لیکن کسی دیر بعد جو ہے ٹوڈ کے میٹس ٹیچر اسے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے میٹس میں بہت زیادہ گندے ماکس آنے لگے ہیں اس وجہ سے تمہارا جو ایڈمیسن ہے انورسٹی میں نہیں ہو پائے گا بہت زیادہ گزتے میں ہوتا ہے اور ایک لیک کے کنارے جا کر بیٹھ جاتا ہے گزتے بعد اس کے اس پار سے ایک لڑکی بہت زور سے چڑھلاتی ہے جب وہ ٹوڈ کو دیکھتی ہے تو وہ سوری کہتی ہے اور اپنا نام ویکی بتاتی ہے یہاں پر ٹوڈ بھی بہت زور سے چڑھلاتا ہے لیکن دب تک وہ لڑکی وہاں سے جا چکی ہوتی ہے اب اسی رات جو ہے ٹوڈ اور اس کے سارے دوست جو ہے ایک پارٹی میں چلتے ہیں کچھ دیر بعد جب ٹوڈ آٹی میں پہنچتا ہے تو وہ اپنی گرل فرنٹ کرسٹین کو باہر لے کر چلے جاتا ہے اور اسے قس کرنے لگتا ہے لیکن کرسٹین کو یہ سب پسند نہیں تھا اس وجہ سے وہ اسے ڈاٹتی ہے اور اندر چلی جاتی ہے یہاں پر ٹوڈ کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اس قرآن وہ اپنے فرنٹ پال کے ساتھ واپس گھر جانے لگتا ہے لیکن راستے میں وہ ایک لڑکی کو دیکھتا ہے اس کا نام ویکی ہوتا ہے اور وہ وہی لڑکی ہوتی ہے جو اسے لیک پر ملی تھی اس کی گاڑی خراب ہو چکی ہوتی ہے اس وجہ سے وہ لوگ ساتھ میں گھر جانے لگتے ہیں گھر جاتے وقت ساتھ میں جو ہے وہ لوگ ایک ڈائنی کرنے والے رسٹورنٹ پر رکھتے ہیں وہ لوگ ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں اور یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ویکی کی جو میٹس سکل ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے یہاں پر ویکی کو جو ہے ٹوڈ کا فرنٹ پوچھتا ہے کہ تمہاری گاڑی بہت زیادہ اچھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی اس کی نہیں اس کے پتی کی ہے لیکن وہ اپنے پتی پر بہت زیادہ گصہ ہے کیونکہ اس کے پتی نے جو ہے کس پیٹ آئیٹ ڈکی میں نہیں ڈالا تھا وہ لوگ ساتھ میں گھر جا رہے ہوتے ہیں اسی سامنے ٹوڈ جو ہے بتاتا ہے کہ کیسے اگر اس نے میٹس کا ٹیسٹ کو پاس نہیں گیا تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی اور وہ ویکی سے بھیگ مانگنے لگتا ہے کہ تم میری جو ہے میٹس ٹویٹر بن جاؤ یہاں پر ویکی کہتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں ضرور سنچے گی تو از ارباد وصوبہ اٹھتا ہے اور اسکول کے لئے روانہ ہو جاتا ہے جہاں پر اسکول میں کرسٹین اسے معافی مانگتا ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں ضرور سنچے گی کچھ سمیں بعد واپس سے جب ٹوڈ گھر آ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ویکی جو ہے اسے ٹوشن بڑھانی کیلئے آئی وی ہے اس دنان اس کے موم ڈیڈ جو ہے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں وہ دونوں ایسے ہی ساتھ میں کافی دنوں تک پڑھائی کرتے ہیں اور آخری میں جو ہے وہ دونوں ساتھ میں اسموک کرتے ہیں اور ٹرنکز بھی لیتے تھے اور ان دونوں کی قریبیہ کافی زیادہ بڑھ چکی تھی اسکول سے گھر جانے کے بعد اس کے ایک دوست کا کال آتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ سارے دوست جو ہے آخرات ساتھ میں ڈینر کرنے والے ہیں اور ٹوڈ کو بھی آنا ہی ہوگا ٹوڈ کہتا ہے کہ آج اس کا ٹوشن ہے لیکن وہ کچھ نہ کچھ جگار لگا کر ضرور آ جائے گا اس کے بعد وہ جو ہے ویکی کے ساتھ ڈینر میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر کرسٹین موجود ہوتی ہے کرسٹین دیکھتی ہے کہ وہ ٹیچر دکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ ٹوڈ کا اسی ٹیچر کے ساتھ چکر چل رہا ہے کرسٹین ترنتی اٹھتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے تو اس در بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ سارے لوگ میٹس کے کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر میٹس کے ٹیچر جو ہے بلیک بوٹ میں ایک پرابلم لکھ دیتے ہیں اور ٹوڈ کو اسے سالف کرنے کے لئے کہتے ہیں اور ٹوڈ اسے ترنتی سالف کر لیتا ہے اور یہاں پر اس کے میٹس کے ٹیچر کہنے لگتا ہے کہ تمہارے اس انورسٹی میں انٹر ہونے کے جانسے اب بڑھنے لگے ہیں اور میں انہیں ایک لیٹر ضرور لکھوں گا تاکہ تمہیں اپنی انورسٹی میں بولوگ رکھیں لے خود سمجھ بعد جو ہے ٹوڈ ایڈمیسن والے بات کو ویکی کو کال کر کے بتا دیتا ہے ویکی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اسے اپنے گھر انوائٹ کر لیتی ہے گھر میں آنے کے بعد ویکی جو ہے ٹوڈ کو اپنے گیراج لے کر جاتی ہے تاکہ وہ جو ہے اپنے بنائے ہوئے سکرپچرز کو دکھا پائے یہاں پر ٹوڈ ویکی سے پوچھتا ہے کہ تم اپنے سکرپچرز کو روم میں کیوں نہیں رکھتی گیراج میں کیوں رکھتی ہو تو یہاں پر وہ بتانے لگتی ہے کہ اس کے پتی کو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ خریشی لگتی ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ لوگ اس سکرپچرز کو پسند نہیں کریں گے اس وجہ سے وہ جو ہے ان ساری چیزوں کو گیراج میں ہی رکھتی ہے یہاں پر وہ بتانے لگتی ہے کہ وہ ٹوڈ کی کمپنی کو کافی زیادہ پسند کرتی ہے اور اسے کافی زیادہ پسند کرنے لگی ہے کچھ در بعد ویکی جو ہے ٹوڈ کو ایک گفٹ دیتی ہے کہ آپ پر ٹوڈ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کچھ در بعد وہ دونوں جو ہے بہت زیادہ قریب آجاتے ہیں اور اب رات ہونے پر ٹوڈ جو ہے پول کے گھر چلے جاتا ہے اور اسے ساری باتوں کو بتانے لگتا ہے کہ کیسے اس نے جو ہے اپنی تیوشن ٹیچر کے ساتھ خوب زیادہ مزا کیا یہاں پر وہ سوچتا ہے کہ پول اسے چلنے لگے گا اب وہاں پر وہ اسے یہ بات بتا کر چلے جاتا ہے اور یہاں پر پول جو ہے اپنا کلوزٹ کھولتا اور پتا چلتا ہے کہ وہاں جو ہے کرسٹین ہے جو کی ٹوڈ کی گرل فرنڈ ہوتی ہے اب دوسرے دن جب ٹوڈ جو ہے اسکول میں ڈینر کر رہا ہوتا ہے تو کرسٹین کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے ریلیشنشپ کے بارے میں سب کو بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹوڈ کا جو ہے اس کے میٹس ٹویٹر کے ساتھ ایک الگ ریلیشنشپ چل رہا ہے یہاں پر ٹوڈ کو جو ہے بہت زیادہ بیزتی سہنی پڑتی ہے وہ اس روم سے بہار آتا ہے اور سیدھا پول سے بات کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہی نے جو ہے کرسٹین کو یہ ساری باتیں بتائی ہے لیکن یہاں پر پول بتاتا ہے کہ اس راج جب تم مجھے ساری باتوں کو بتا رہے تھے تو کرسٹین جو ہے وہیں پر چھپی ہوئے تھے اور اس نے ساری باتوں کو سن گیا تھا یہاں پر یہ دونوں دوست باہر آ رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ویکی کے پتی کے گاڑی میں جو ہے اس کے میٹس ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر اسے پتا چل جاتا ہے کہ ویکی کے ہزبنٹ کوئی اور نہیں ان کے میٹس ٹیچر ہی ہیں یہ سنتے ہی ٹاڑ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اپنی سائیکل کو بھگاتے ہوئے ویکی کی گیراج کیوں لے کر جاتا ہے وہ گیراج کے اندر جاتا ہے اور ویکی سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ میرے ٹیچر ہی تمہارے ہزبنٹ ہے یہاں پر ویکی جو ہے بتانے لگتا ہے کہ اسے اس کے ہزبنٹ کبھی پسند نہیں تھا بلکہ اس کی جو ہے زبردستی اسے سالی گرا دی گئی تھی یہاں پر وہ دونوں جو ہے بہت زیادہ قریب آتے ہیں اور ایک دوسرے کو کس کرنے لگتے ہیں لیکن اچانک سے جو ہے اس کے میٹس ٹیچر یہاں پر آنے لگتے ہیں اسے سمجھا جاتا ہے اس وجہ سے وہ اپنے کپڑے پہن کر جو ہے ایک مورتی کے پیچھے چھپ جاتا ہے دوسری طرح یہاں پر ویکی بھی مورتی بنانے کی ایکٹنگ کرنے لگتی ہے اس کے ٹیچر انٹر کرتے ہیں اور ویکی سے کہتے ہیں کہ مجھے ایک پرنٹر چاہیے تاکہ میں جو ہے اپنے ایک خونہار سٹوڈنٹ کا جو نام ہے ایک انورسٹی کو بھیج پاؤں اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ٹاڈ وہاں پر آتا ہے اور ویکی سے کہتا ہے کہ وہ جو ہے پرنٹر کا جھگار ضرور کر لے گا اب اگلی دن ٹاڈ جو ہے اسکول چلے جاتا ہے اور اچھائینا ایک سے اس کے میٹس کے ٹیچر اسے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے اپنی گیراج میں تمہارے دو نوٹ بکس ملیں یہاں پر ٹاڈ کو بہت ساتھ گھبرہ ہٹ فیل ہو رہا ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ انہیں جو ہے ہمارے ریلیسنشپ کے بارے میں سب کچھ پتا چل چکا ہے لیکن یہاں پر اس کے میٹس کے ٹیچر جو ہے اسے اس کا آنچر شیٹ دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس بار اس نے صرف دو ہی مسٹیکس کیے ہیں اس کے بعد وہ اسے ایکسرم لے کر جاتے ہیں اور سب کو اس پیچ دینے لگتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیسے ٹاڈ جیسا لڑکا جو میٹس میں بہت سا تبویک تھا محنت کر کے آگے نکل سکتا ہے سیسن کتم ہونے کے بعد جو اب سارے سپرنٹ باہر جا رہے ہوتا ہے تو ٹاڈ اپنے میٹس کے ٹیچر کے پاس جاتا ہے اور ویکی کی کہی ہوئی بات جو ہے اپنے سر سے کہہ بیٹھتا ہے سر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ویکی سے ملا ہے اور کہتے ہیں کہ کیا تم ویکی کے ساتھ سوئے تھے تو یہاں پر ٹاڈ ساری چیزوں کو سچ سچ بتا دیتا ہے یہاں پر اس کے سر بہت زیادہ غصے میں جو ہے اپنی گاڑی چالو کر کر جانے لگتے ہیں دوسری طرف یہاں پر جو ہے ٹاڈ فون کر کر جو ہے ویکی کو بتانے والا رہتا ہے کہ سر بہت زیادہ غصے سے نکلے ہیں اسکول سے لیکن دوسری طرف ویکی جو ہے اپنے چیزوں کو بنانے میں بہت زیادہ بزی ہوتی ہے ازرباد روائے جو کہ میں سٹیچر ہوتے ہیں اپنے پتنی کے گیراج میں پہنچ جاتے ہیں اور ویکی کے جو اس کلپچر سے اسے توڑنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ بہت زیادہ گلے دیا ابھی ویکی کہتے ہیں کہ میں تم سے بہت پہلی بریک اپ کرنا چاہتی تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیسے کروں یہاں پر اسی سامنے جو ہے ٹاٹ بھی آ جاتا ہے اور اس کے سر جو اسے ایک زوردار مکہ دیتے ہیں کیونکہ انہیں اس کے اوپر بہت زیادہ غصہ آ چکا تھا اور وہاں سے چلے جاتے ہیں اسی وقت جو ہے ٹاٹ جو ہے بھی کسے پوچھتا ہے کہ اب تم کیا کرو گی تو یہاں پر وہ بتانے لگتی ہے کہ وہ جو ہے اب نیو یورک چلی جائے گی وہ وہاں باہر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اسی سامنے جو ہے اس کے ہزمنٹ ایک ٹائپ لیٹر دیتے ہیں اس کے انورسٹی کے لیے اب اس کی پتنی جو ہے یہ لیٹر ٹاٹ کو دے دیتی ہے اور ٹاٹ کہتا ہے کہ اس کا جیسے ہی انورسٹی میڈویسن ہو جائے گا وہ نیو یورک گھومنے ضرور آئے گا